اسلام علیکم نمشکار نمشتے آپ سریا کال سارے ہندوستان اور افغانستان کے بہن بھائیوں کے بھی تو جی ہاں دوستو آج کپی دنوں کے بعد ٹان بھائی لائیب آیا ہے اور بہت سارے ہمارے ہندوستان بھارت کے بہن بھائی اس بات کو لے کے کپی زیادہ پریشان تھے کہ دراصل افغانستان کے اندر کیا چل رہا ہے اور کیا ہوا ہے افغانستان کے اندر اور کیا ہو رہا ہے اس کے بعد کیا ہونے والا ہے تو بہت سارے لوگ یہ ڈیٹیل مانگ رہے تھے یہ اپ ڈیٹ مانگ رہے تھے کیونکہ زیادہ تر نیوز میں کل کر کچھ نہیں دکھائے جاتا لیکن خود وہاں کے رہنے والے لوگوں کو زیادہ اچھا پتہ ہوتا ہے اور بات یہ بھی ہے دوستو کہ آپ لوگوں کو افغانستان کے جو فیس بک سوشل ورکر ہے وہن کا بھی آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ بھی آپ ان کے ساتھ پرنٹ نہیں ہے اس وجہ سے آپ دیکھ نہیں پا رہے یا پھر آپ کو وہ لینگویش سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا لکھا جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو جی ہاں دوستو آج بات کرتے ہیں کل کر پورے افغانستان کے مسئلے پر شروع سے لے کے لاس تک ساری ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں تو دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ افغانستان کے اندر سٹارٹنگ میں جب جگڑا شروع ہوا تھا جب جنگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت تک افغانستان کی سینہ کو بھی یہ پتہ نہیں تھا اور طالبان کے سائٹ جو جنگ جو تھے جو لڑنے والے تھے ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ لیڈروں نے کیا ڈیل کی ہوئی ہے جی ہاں دوستو یہ ایک سچ ہے کوئی اس کو کڑوا مانتا ہے تو کوئی اس کو پیکا مانتا ہے تو کوئی اس کو اچھا مانتا ہے ڈیل ایسے ہی ہوئی تھی دوستو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو ڈیل بہت سارے بہت سارے افغانستان کے کمپلیٹلی جتنی بھی عوام تھی وہ اس بات کو لے کے بڑے پریشان تھی کہ رات کو جب لوگ سو جاتے تھے تو صبح جب اٹھتے تھے تو پورا ایک جو سٹی ہوتا تھا وہ دے دیا جاتا تھا طالبان کو صبح جب لوگ اٹھتے تھے تو شہر میں پورے طالبان ہے اور سینہ ہے ہی نہیں تو اس بات کو لے کے دوستو شروع میں تھوڑی کنفیوج آیا کہ بھائی یہ تو سینہ باغ رہی ہے اور یہ سینہ پیچھے ہٹ رہی ہے اس بات کی تصدیق خود بکارستان کے بہت بڑے بڑے لوگوں نے کیا کہ سینہ کے پاس اچھے ٹائپ کے ویپنز تھے اچھے ٹائپ کے ٹھوپ تھے اچھے ٹائپ کے تیارے تھے ہیلیکورٹرز تھے جس ٹائپ کا ویپن افغانستان کی سینہ کے پاس تھا دوستو اس ٹائپ کا ویپن پورے پاکستان میں نہیں دیکھا جاتا لیکن پھر کیا ہوا کہ یہاں پہ جب جیسے سٹارٹنگ میں ہم لوگ بتاتے تھے کہ جیسے کہ کسی زنجیر پہ یا کسی کمرون جو راستہ بند ہوتا ہے سٹی کا جب وہاں پر طالبان کے کچھ لوگ پہنچتے تھے تو پھر یہ لوگ پیچھے قبر دیتے تھے جو مین مرکز ہے تو مرکز سے بات آتی تھی کہ آپ لوگ پیچھے آ جائیں تو سٹارٹنگ میں کسی کو پتا نہیں چلا دوستو سٹارٹنگ میں کسی کو بھی پتا نہیں چلا لیکن لاسٹ میں یہ بات بہت واضح ہو گئی کہ ڈیل گورنمنٹ اور طالبان کے بیچ میں اور امریکہ کے کہنے پہ یہ صرف ڈیل ہوئی تھی کہ جتنے بھی سٹیز ہیں پہلے تو اس میں آپ لوگوں کو پاکستان کا رول بتاؤں پاکستان حرامی کا یہ سب سے بڑا رول وہ چھاتا تھا کہ طالبان اور افغانستان کی جو سینہ ہے یہ آپس میں لڑے اور کافی زیادہ کون کرابہ ہو سینہ بھی ایک طرف سے گائل ہو جائے اور دوسرے طالبان کو بھی نقصان پہنچے لیکن الحمدللہ دوستو پاکستانی حرامیوں کی یہ جو چاہت تھی یہ پوری نہیں ہوئی یہ سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے دوستو اس کو ذرا گور سے سنیے ان حرامیوں کی یہ مانگ جوتی یہ پوری نہیں ہوئی اور افغانستان کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو کیونکہ اسے پتا تھا کہ امریکہ نے جو ڈیل کی ہوئی ہے طالبان کے ساتھ جس میں خود گورنمنٹ بھی انوالف تھی ان لوگوں کا یہی تھا کہ وہ افغانستان میں جو نظام جو بنا ہوا ہے جو سسٹم بنا ہوا ہے وہ سسٹم نہ گرے اس سسٹم کے گرے بغیر طالبان آ جائے اور سیلیکٹڈ حکومت وہاں پہ سیلیکٹ ہو اور پھر بات میں چھ مہینوں کے لیے جنگ بند ہو جائے پھر اس کے بعد چھ مہینوں کے بعد الیکشن ہوگا اور اس الیکشن میں سب کھڑے ہوں گے کون جیتے گا کون اگلا پریزیڈنٹ بنے گا افغانستان کا یہ تو اس کے بعد کی بات ہے اب آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کا رول کیا تھا ان سب میں دیکھیں پریزیڈنٹ اشرب گنی افغانستان کے اس کو یہ ساری چیزیں پتا تھی اس نے نہیں چاہا کہ کسی بھی طرح خون بہے سٹارٹنگ میں جو مسئلے مسائل ہوئے آپ کو پتا ہے افغانستان کے اندر یہ جتنا بھی کابل تک جو یہ مسئلہ آیا ساٹھ ہمارے سینہ کے جوان شہید نہیں ہوئے یعنی کہ پچاس پینٹالیس کے تقریبا ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا دیش گورنمنٹ کسی دوسری گورنمنٹ کو دیا جاتا ہے اور وہاں پہ پچاس یا ساٹھ بندوں کی جو ہے وہ جان چلی جائے اور وہ بھی سینہ کی تو دوستو یہ سارا پلیننگ تھا اور پلیننگ کے بعد ہر ہر سٹی ہر ہر ڈسٹرک کے جو تائنات تھے وہ لوگ خود ان کو دیے جا رہے تھے اب آپ لوگوں کو یہ بتاتا جاؤں دوستو کہ جس جس ڈسٹرک میں جس جس سٹیز میں طالبان آئے ہوئے ہیں جو کام جو سسٹم پہلے یہ والی گورنمنٹ کے لوگ سنبھال رہے تھے وہ اب طالبان اور وہ دونوں مل کر سنبھال رہے ہیں طالبان کی طرف سے ان کے لیڈرشپ کی طرف سے ایک پیغام جاری کیا گیا ہے جس کو جس کو ہر روز رپیٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی کے ساتھ ہماری دشمنی نہیں جس نے گالی دی جس نے ہمارے خلاف لڑا جس نے جو بھی کیا سب کے لیے ایک معافی ہے ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے یہ سب ہمارے بائی ہیں ہم مل کر کام کرنا چاہتے ہیں اور دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طالبان کی طرف سے لاؤڈ سپیکر میں اور جس جس سٹیز میں لوگ موجود ہیں وہاں کے ریڈیو چینلز میں یہ بول رہے ہیں کہ جو کہ جو لوگ پچھلی سرکار میں جس جس آفیس میں بھی کام کرتے تھے ان سب کو دعوت دی ہے کہ آپ لوگ سب اپنے کام پر آئیں ہمارا کسی کے ساتھ بھی لینا دینا نہیں ہمارا کسی کے ساتھ بھی یہاں تک کہ ہر سٹی کے گورنر اب طالبان کے گورنر کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ جو بھی سسٹم ہیں وہ آگے بڑھا رہے ہیں اب بات آتی ہے کابل کی جی ہاں دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پانچ ہزار جو ہے وہ آ چکی ہے کابل ایک دو دن میں اور چے سو کے قریب برطانیہ کی جو ہے ان کی بھی آرمی آ چکی ہے اور اب یہ تعداد بیس ہزار کو جائے گی دوستو جی ہاں اور کینیڈا کے بھی آ چکے ہیں اب یہاں پر کابل کے اندر کیا مسئلہ ہے صبح سے یا کل سے پاکستانی میڈیا پر بڑا شور مچا ہوا ہے کہ طالبان کابل میں گز گئے اور یہ دھوہ اٹھ رہا ہے اور یہ کابل میں یہ ایسا کچھ نہیں ہے فی الحال کابل کے اندر طالبان کا ایک بڑا لیڈر ملا برادر بھی پہنچ چکے ہیں اور امریکہ سے آئے ہوئے علی احمد جلالی جو ابھی سیلیکٹڈ حکومت میں وہ آئے گا وہ پریزیڈنٹ سیلیکٹ ہوگا جس کا نام ہے احمد علی جلالی جو پریزیڈنٹ اشرب گنی کا کافی نزدیک دوست اور ساوے کا جو ہمارا پریزیڈنٹ تھا حامد کرزئی کا ترجمان رہ چکا ہے جی ہاں دوستو سیلیکٹڈ حکومت میں وہ آئیں گے اور چھ مہینوں کے لیے لڑائی بند لیکن آپ لوگوں کو بتاؤں کہ پچھلے دو یا تین دن سے افغانستان کے اندر کوئی بھی لڑائی نہیں ہوئی کسی بھی سیٹی میں طالبان اور سینہ کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہوا یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں یہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور دوسری بات طالبان کی طرف سے سب افغانستان کی سینہ کو یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جو جو سینہ کے جوان پولیس جس جس ہودے پہ تھے ان سب کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شانہ سے شانہ ملا کر اور ہم افغانستان کی جو سینہ بنی ہے جو بیس سال کے اندر افغانستان کی سینہ بنی ہوئی ہے ہم اسے تھوڑنا نہیں چاہتے ان کے ساتھ مل کر ہم افغانستان کی سینہ کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں پاکستان حرامی کا سب سے بڑا کوشش یہ تھا کہ وہ افغانستان کی سینہ کو تھوڑ دے اور بہت سارا کون کرابہ ہو لیکن ایسا نہیں ہوا اب کیا ہوگا دوستو آپ لوگوں کو یہ بتاؤں اب سیلیکٹڈ حکومت میں جہاں تک بولا جا رہا ہے علی احمد جلالی سیلیکٹ ہوں گے چھے مہینوں کا جنگ بندی تو ابھی بھی ہو چکی ہے اسی بات نہیں ہے پچھلے تین چار دن سے جنگ بندی نہیں ہے افغانستان میں اور طالبان جس جس سٹی میں آئے ہوئے ہیں وہ سب لوگوں کو یہی بول رہے ہیں کہ بھائی ہمارا کسی کے گھر کے ساتھ لینا دینا نہیں ہمیں پاکستانیوں کا نام نہ دیا جائے ہمیں پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہم افغانستان کے ہیں جو پچھلے بیس سال سے امریکہ کی وجہ سے ہم لوگ پاکستان یا کہیں اور چلے گئے تھے آج ہم دوبارہ اپنے گھر پہ آ رہے ہیں وہ لوگ سڑکوں پہ سجدہ کر رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں اور زیادہ تر وہ لوگ اس وجہ سے بھی خوش ہیں کہ بنا لڑے ہوئے ہم واپس اپنے گھر میں پہنچ چکے ہیں جی ہاں دوستو آج افغانستان کے 33 یا 32 سٹیز میں جتنے بھی تالبان ہیں کسی کو کوئی ٹینشن نہیں سب ساتھ بیٹے ہیں پچھلے بیس سال کے اندر جتنے بھی جورنالس تھے جتنے بھی سوشل ورکر تھے جتنے بھی سوشل ایکٹیوٹیز تھے جتنے بھی ڈاکٹر تھے انجینئر تھے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب اپنی گھروں میں موجود ہیں اور سب تالبان کے ساتھ وہ ان کے ساتھ کڑے ہوئے ہیں کسی کو کوئی بھی ٹینشن نہیں اور اس بات کو لے کے پاکستان کی گھان میں بہت بڑی مرچی لگی ہوئی ہے جی ہاں دوستو میرے کو لے کے ایک چیز بتاتا ہوں بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ تالبان آگے باگ جاؤ اب افغانستان میں تالبان ہیں پاکستان کی ماں کا پہلے بھی بوسڑا پاکستان کی ماں کا اب بھی بوسڑا پاکستان کی ماں کا لگاتار کنٹینیو بوسڑا اور جو لوگ میڈیا پہ بڑی خوشیاں منا رہتے کہ یہ بھائی یہ ہو گیا اور یہ پاکستان یہ سب کتوں کی دکانیں بند ہونے والی ہے صرف دوستو آج پیسلہ ہوگا آج سیلیکٹڈ حکومت آئے گی افغانستان کے پریزیڈنٹ اشرب گنی نے جو مثال قائم کی افغانستان میں وہ تاریخ میں لکھی جائے گی وہ ایک ایسا پریزیڈنٹ تھا کہ وہ ان سب چیزوں کے باوجود اسے پتہ تھا کہ بھائی یہ سب کچھ ڈیل کے مطابق ہو رہا ہے اور یہاں پہ بڑی قوتیں کیا چاہتی ہیں تو دوستو اب افغانستان میں کیا ہوگا یہ تو اب مسئلہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد ایک بہت بڑی جنگیں لڑی جائیں گی جی ہاں دوستو جن میں سب سب پہلے پاکستان کی گان پٹے گی اور یہ پکا ہے دوستو ان کی گان پٹنا امریکہ چائنہ روس ایک دوسرے کے لیے چیلنج ہے پچھلے تین مہینوں سے افغانستان کے بورڈر کے طرف تاجکستان ازباکستان رسیہ یہ لوگ اپنے ملٹری ٹریننگ کیے جا رہے ہیں ایک بہت بڑی جنگ چڑنے والی ہے جو اب بھی نہیں جو بات میں جا کے چڑے گی بہت بڑی جنگ دوستو جس کو لے کے بہت سارے دیش آگ میں جلیں گی اور بڑی بڑی قوتیں جو ہوں گی جو بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں ہیں وہ اپنے دیشوں کا پیسلہ افغانستان کے اندر کرے گی جی ہاں دوستو یہ ایک حقیقت ہے اس حقیقت پہ ہم اپنا آنکھ بند نہیں کر سکتے بات تو یہ ہے کہ سرکار پہلے طالبان کی تھی حامد کرزئی کی آئی اشرب گنی کی آئی دوبارہ طالبان کی آئی تو دوستو اب بات یہاں پر ہے کہ وہ پاکستانی جو بڑے خوش ہو رہے تھے کہ طالبان آ رہے ہیں تم لوگ باغ جاؤ اور گھر چھوڑ کے کوئی بھی نہیں باغ اپنا گھر چھوڑ کے جو ایک ہاتھ جو شمال کی طرف جو کچھ بندے باغے ہیں وہ اس پچھلی سرکار میں جو اشرب گنی کی سرکار تھی اس میں بھی وہ لوگ ایک مثال کے طور پہ بتماش بتماش لوگ تھے جو نہ اس سرکار کو مانتے تھے نہ اس کو مانتے تھے وہ اپنی سرکار بنانا چاہتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہماری اپنی سرکار ہو ان لوگوں کے لیے گیرہ تنگ ہو گیا تھا ان لوگوں کو پتا تھا کہ نہ یہ والی سرکار سے ہماری دشمنی اور طالبان سے تو ہے ہی دشمنی باقی افغانستان کے اندر ہر سٹی کے اندر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہر سٹی کے اندر لاکھوں لوگ جو جو اشرب گنی کے سرکار میں کام کرتے تھے وہ سب لوگ بیٹے ہیں کوئی ٹینشن نہیں کسی کے ساتھ دوستو کوئی بھی ہنگامہ نہیں کوئی ماردار نہیں دوستو سب کچھ رکا ہوا ہے کوئی گولی نہیں چل رہی کچھ نہیں چل رہا بائی چارے سے سب کچھ فٹ فٹ چل رہا ہے لیکن افغانستان کی عوام پاکستان سے پہلے بھی نفرت کرتی ہے اب بھی کرتی ہے بات میں بھی کرتی رہے گی ہم پہلے بھی بولتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک منافق دیش ہے ایک منافق دیش ہے اور رہے گا اور اس کے پالے ہوئے کچھ منافق حرامی قسم کے لوگ جس سے میڈیا چلا رہے ہیں یا کچھ دو روپے اٹھنی والے جو لوگ جو بڑی بڑی باتیں لکھتے ہیں ان کے ہاتھ کا کام نہیں ہے اور انشاءاللہ افغانستان کے تین لاکھ کی فوج دی اب یہ فوج دگنی ہو گئی ہے افغانستان کے اندر جی ہاں دوستو ہمارا نظام ہمارا ملٹری پاور یہ اپنی جگہ پہ ہی کڑا ہوا ہے اپنی جگہ سے نہیں ہلا ہے پہلے سے ڈبل ہو چکا ہے اور انشاءاللہ سیلیکٹڈ حکومت کے بعد اور کچھ ٹائم بعد انڈیا کے ساتھ ہماری دوستی جیسے کہ جس جس دیش سے ہے سیم ٹو سیم انڈیا کے ساتھ ویسے ہی دوستی رہے گی دوستو اور یہ ہمیشہ چلتی رہے گی پاکستان کے یہ جو یہ جو خواب یہ لوگ دیکھتے تھے کہ طالبان اگر آگئے تو انڈیا تو بھائی رہے گا ہی نہیں اور انڈیا سے تعلقات ایسی کوئی بات نہیں انڈیا سے طالبان کی حکومت کی بھی تعلقات رہیں گے بائی چارے والے تعلقات رہیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ افغانستان کے اندر جو شیعہ لوگ ہیں نون مسلم جسے کہا جاتا ہے یا ہے یا نہیں ہے ان کا محرم کا ابھی مہینہ چل رہا ہے جو محرم ہے وہ اپنے اپنے درم یا اپنے مذہب میں جو ان کا رواج ہے ان کے لیے طالبان ابھی کوششیں کر رہے ہیں ان کے لیے جگہ بنا رہے ہیں ان کے لیے رستے بنا رہے ہیں ان کے لیے سڑکے بند کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگ اپنے مذہب کا جو بھی ہے وہ اچھی طریقے سے نبائے دیکھو لو دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو 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 پاکستان چاہتا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا افغانستان کے اندر صرف ایک واقعہ بہت بڑا ہوا جو بائیس کمانڈوز جو سینہ کے سٹارٹنگ میں ایک مہینے پہلے پکڑے گئے تھے انہوں کو مارا گیا تھا اور وہ اس وقت یہ مسئلہ ہوا تھا جو ڈیل کا کسی کو پتہ نہیں تھا ڈیل تو چل رہی تھی لیکن یہ لوگ عوام کو بتا نہیں سکتے تھے کہ یہ ڈیل ہے کیونکہ عوام کو بتاتی تو بائی بات بگڑ جاتی کہ آپ لوگ ڈیل کر رہے ہو اور ہمیں لڑوا رہے ہو تو عوام سے یہ چھپایا گیا تھا اس ڈیل کو اور اس ڈیل کو لیکن سٹارٹنگ میں اس طرف بھی لوگ شہید ہوئے اس طرف بھی لوگ شہید ہوئے لیکن پاکستان چاہتا تھا کہ ہر سٹی میں خون بہے ہر سٹی میں لوگ مرے ہر سٹی میں ایک دوسرے کو مارے یہ لوگ اور جتنا بھی ویپن ہے یہ پاکستان کو ٹرانسپر ہو جائے لیکن بیٹا ایسا کچھ نہیں ہوا ایسا کچھ نہیں ہوا افغانستان کے اندر ایک بھی نٹ ایک نٹ یا ایک بھی گولی پاکستان کو نہ ٹرانسپر ہوئی نہ ہوگی اور نہ ان کے حق میں یہ چیزیں آئیں گی جیسے پاکستان پہلے افغانستان کے ساتھ جو بارڈر تھا آگے آنے کی کوشش نہیں کرنے دیتے تھے ویسے ہی اب رہے گا نو ٹینشن دوستو صرف انتجار کرو آج سیلیکٹڈ حکومت میں سننے کو آ رہا ہے کہ علی احمد جلالی سیلیکٹ ہوں گے چھ مہینوں کے لیے اور چھ مہینوں کے لیے یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی اور بات میں الیکشن ہوگا الیکشن میں کون جیتے گا کون کون کڑا ہوگا کس کا نام ہوگا وہ بات میں بتایا جائے گا لیکن سب چیزوں کے پیچھے امریکہ کا بہت بڑا حادتہ جو امریکہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے پاکستان اور افغانستان کے اندر یہ بات کسی سے چپی ڈکی نہیں دوستو کہ امریکہ افغانستان اور پاکستان کے اندر جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا اسے پاکستان ہو افغانستان ہو طالبان ہو اشرب گنی ہو عمران خان کٹورا ہو باجوا ہو جو بھی ہو اسے روک نہیں سکتا جو وہ لوگ جو وہ لوگ چاہتے ہیں وہی چیز یہاں پر ہوگی تو دوستو یہ سب سے بڑی اپ ڈیٹ تھی آپ لوگوں کو دینے کے لیے کوئی ٹینشن مطلب کچھ بھی نہیں ہے ہم بہت جلد یہ مسئلہ آج کو آج کو جو ہے یہ سیلیکٹڈ حکومت وہ ہو جائے گی اور ڈاکٹر اشرف گنی بڑے اچھے انداز سے وہ ان کو تسلیم کر دیں گے اور جو میڈیا جو پاکستان کی میڈیا جو بانک رہی ہے جو بانک رہی ہے کہ طالبان وہ گز گئے کابل میں ایسا کچھ نہیں ہے کابل کے اندر ابھی تقریباً دس ہزار خالی دس ہزار سرپ آؤٹ آف کنٹریز کے جو ہیں وہاں سینہ کڑی ہوئی ہے جس میں امریکہ لندن کیانیڈا جرمن یہ سب ملے ہوئے ہیں وہ سب اپنے ان کے جو ڈیپلوماتکس ہیں ان کی جو سفارتکار ہیں وہ سب وہی پہ موجود ہے ایسا کوئی بھی ٹینشن نہیں لیکن افسوس اس بات پہ آتا ہے کہ پاکستان کی بڑی گان پٹی ہوئی ہے بیٹا تو تو کہتا تھا کہ طالبان آگے باگ جاؤ تو بیٹا میں تو اب بھی بیٹا ہوں بوسڑی کے اب بتا لانت ہے تیرے اوپر بیٹا ہم پہلا بھی یہ بات کہتے تھے اب بھی کہتے ہیں سو سال بعد بھی کہتے رہیں گے تمہاری ماں کا پہلا بھی بوسڑا تمہاری ماں کا اب بھی بوسڑا تمہاری ماں کا سو سال بعد بھی بوسڑا طالبان کی حکومت میں ہم طالبان کے ساتھ مل کر تمہاری ماں پہ چڑھیں گے اور اسی طرح چھڑتے رہیں گے یہ ہمارا یوٹیوب چینل کنٹنیو رہے گا بوسڑی والو ایسے ہی ویڈیو بناتے رہیں گے تمہاری گان پڑتے رہیں گے تمہاری ویڈیو بنا بنا کر جلاتے رہیں گے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تمہاری خوشیاں دو دن کی تھی کہ بھئی طالبان آگئے اور یہ تو سب سے پہ اور سپیشلی پٹان بھائی تو بھاگ جائے گا پٹان بھائی سپیشلی آج آیا ہوا ہے جو پورے افغانستان کے اندر طالبان ہے آج بھی پٹان بھائی کہتا ہے کہ لانت ہے تیرے باجوے پہ لانت ہے تیرے عمران خان پہ لانت ہے تیرے آئیس آئی پہ بوسڑی کے سن اس کو کان کھول کے سن لے کان کھول کے سن لے تیرے آئیس آئی پہ لانت ہے گٹر کا کیڑا ہے تیرے آئیس آئی تیرے آئیس آئی کی میرے لوڑے کی اوقات نہیں ہے آیا مجھا تجھے لگتا تھا پٹان بھائی یوٹیوب چیلنج چھوڑ کے بھاگ جائے گا بھٹا بھاگے گا نہیں بھاگنے کا اپنے اپنے میں نہیں ہے اپن لوگ اپن لوگ افغانستان کے پٹان ہیں تمہاری طرح پنجابی نہیں ہے بوسڑی والو تمہاری طرح ٹکٹو لنگ باننے والی قوم نہیں ہے ہم لوگ جو لنگ بانتے ہیں بھٹا ہم افغانستان کے پٹان ہیں ہم نے اس سے بہت برے برے دن بھی دیکھے ہیں ہم نے ایسے بھی دن دیکھے ہیں کہ ہم آگ میں بیٹے ہوئے تھے لیکن آج تو تاریخ قائم ہو گئی بھائی تاریخ قائم ہوئی ہے آج کہ افغانستان کی سینہ اور طالبان دونوں مل کر اپنے دیش میں بیٹے ہوئے ہیں آج گورنر آوس میں طالبان کا بھی گورنر بیٹا ہے اور گورنمنٹ کا بھی گورنر بیٹا ہے کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے اور طالبان نے سپیشلی اپنے موبائلز نمبر سٹیز کے اوپر سائن بوٹ پہ بڑے بڑے لکھ دیا ہے جس کو بھی کسی سے بھی ٹینشن ہو آپ ہمیں کال کریں کوئی ٹینشن نہیں ہم کسی کے بھی دشمن نہیں سب ہمارے بائی ہیں یہ دیش ہمارا ہے یہ مٹی ہماری ہے ہمیں کسی سے لین دین نہیں اور کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس دیش کی ایک اینٹ ایک پتر کو بھی نقصان پہنچا ہے تو پھر تیری کیا وقت ہے پاکستانی پنجابی بوسری کے اور آج لاسٹ میں جاتے ہوئے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی بولتے تھے کہ طالبان ہمارے ہیں اور ہم اگر طالبان آئیں گے تو افغانستان جو ہے وہ پاکستان کا ہوگا تو میں چیلنج کرتا ہوں جتنے بھی پنجابی پاکستان میں اور جتنے بھی گلخان ہے ایک گلخان یا پاکستانی افغانستان کی سرزمین پہ رہا کر کڑا ہو جائے اور صرف ایک بات ایک افغان کے خلاف کرے اور ویڈیو بنائے کہ میں افغان کی زمین پہ کڑا ہوں اور وہاں پہ ہمیں ایک بات تیری گان اتنی پاڑیں گے تو جنگی بڑھ یاد رکھے گا اتنی غیرت تمہارے اندر نہیں ہے اتنی غیرت بیٹا تم لوگوں کے اندر نہیں ہے کیونکہ تمہارے اندر اگر اتنی غیرت ہوتی تو کشمیر کب کا کب کا تمہارا ہو جاتا لیکن جو تمہارا ہے ہی نہیں تو دوستو اپنے بہن بائیوں کو لاسٹ میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ افغانستان کے اندر ابھی فی الحال ٹینشن مت رکھو کچھ بھی نہیں ہے افغانستان میں ہر جگہ ٹالبان ہے امن ہے لوگ اپنے کاموں پہ جا رہے ہیں اپنے دفتروں پہ جا رہے ہیں اپنے کاموں کو کنٹیو رکھے ہوئے ہیں کوئی کینشن نہیں طالبان کے بارے میں پاکستان کی میڈیا جو پروپیگنڈا کرتی تھی کہ طالبان موبائل تھوڑ دیں گے طالبان ٹی وی تھوڑ دیں گے طالبان یہ نہیں آنے دیں گے طالبان وہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے افغانستان کے اندر اور میں پھر لاسٹ میں صرف ایک بار کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستانی جو کہتے تھے کہ جب طالبان آئیں گے تو افغانستان پاکستان کا ہوگا تو آج اس افغانی کی طرف سے اس افغانی کی طرف سے اور اس طالبان کی موجودہ حکومت میں اعلان کرتا ہے اگر گلخان اور پنجابی تیری گان میں دم ہے تو افغانستان کی سرزمین پہ آکے کڑا ہو کے بول کہ یہ دیش ہمارا ہے تیری گان یہ سب سے پہلے طالبان پاڑیں گے بیٹا جو تمہاری وہاں پہ بھی پٹھ رہی سنا ہے پچھلے تین چار دنوں میں بڑے تمہارے سینک کتوں پہ بڑے دماغیں ہوئے ہیں بہت زیادہ مرے ہیں بھائی اتنے تو ہمارے پورے افغانستان میں پورا گورنمنٹ چینج ہو گیا ہمارے اتنے شہید نہیں ہوئے تمہارے تو کتوں کی طرف مڑ رہے ہیں بیکار میں مڑ رہے ہیں بھائی کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا گان پٹ رہی ہے نا پٹتی ہے بیٹا اسے افغانستان کہتے ہیں اسے افغانستان کہتے ہیں گان پٹتی ہے اور پٹے گی بہت زیادہ پٹے گی ایک بات بتاؤ نہ تو تمہارے دیش کے اندر اتنی بڑی کوئی چیز ہوئی ہے پھر بھی بھائی پچھلے ایک مہینے میں اس گاڑی پہ دماغ کا پانچ مردار اس پولیس پہ دماغ کا پانچ مردار مرے جا رہے ہو یار بیکار میں افغانستان کے اندر گورنمنٹ چینج ہونے کو جا رہی ہے لیکن کوئی اتنی تعداد میں شہید نہیں ہوئے تم لوگ بیکار میں کتے کی موت مرے ہو لانت ہے تمہارے اوپر پوسڑی والا تو دوستو جہن وہی پرانی بات اور جہو افغانستان کی اور انشاءاللہ افغانستان کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا کتے بھونکتے رہیں گے افغانستان میں امن ہے اور افغانستان میں تو اب امن آئے گا اب تو رکو اب تو جو ہماری سینہ تھی جو ہمارے جو پچھلی گورنمنٹ تھی طالبان کے ساتھ ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ بھائی لوگوں کو ڈر ہوتا تھا کہ بھائی طالبان کو ڈر ہوتا تھا وہ لوگ نہ مار دی ان کو ڈر ہوتا تھا یہ نہ مار دی اب ساری ٹینشن قتم ہو گئی افغانستان میں اب پیس آ گیا ہے دوستو اب انڈیا کے لوگوں کو بھی ہم سپیشلی دعوت کریں گے افغانستان کے اندر بلوک کے لیے سپیشلی دوستو تھوڑا رک جاؤ تھوڑا ٹائم رک جاؤ یہ گورنمنٹ یہ سب چیزیں ہونے دو افغانستان کے جتنا بھی بلوگرز ہیں ہم سب کو انوائٹ کریں گے پورا افغانستان آ کے آپ لوگ گوموگے ویڈیوز بناوگے اور وہاں پہ کڑے ہو کہ آپ لوگ بولوگے کہ آئیم فروم انڈیا اور میں جو ابھی کڑا ہوں یہ افغانستان ہے اور پھر جب پاکستانی کی گان سے جو چنگاری نکلے گی ماشاءاللہ بھائی سبحان اللہ اس چنگاری کی جو جو روشنی ہوگی وہ بہت تیز ہوگی تو جہن اور جہ افغانستان کی اور آج موجودہ طالبان کی حکومت میں آج ہم سر بلند کر کے بولتے ہیں پاکستان کی ماں کا بوسڑا ہو جائے گا بٹا جو